ہمارے ملک ایک ریڈی بان سے لے کر ایوان میں بیٹھا ہوا شخص تمام کے تمام کرپ ہیں آپ کسی ریڈی بان سے فروٹ لیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو گندے والا پھل ڈال کے دے اداروں کی کرپشن ختم کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر کی کرپشن کو ختم کرنا ہے ملک میں سخت سزائیں دے ایسے تمام لوگ جو کہ کرپشن کرتے میں پکڑے گئے ہیں چاہے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو سب کے لیے ایک جیسی سزا کوئی اس سے بچ نہ سکے کرپشن کا ریٹ ہے وہ خود بخود نیچے گر جائے گا کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم نے بڑی کمپینز چلائیں ہمارے ایڈوکیشنل انسیٹیوٹ کے اندر کرپشن ویکس منائے جاتے ہیں ہم کرپشن کے لیے ریلیاں نکالتے ہیں ووک کرتے ہیں لیکن کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے جب ہم سب چینج ہوں گے ہم اپنے اندر کی کرپشن کو دور کریں گے ہمارے ملک ایک ریڈی بان سے لے کر ایوان میں بیٹھا ہوا شخص تمام کے تمام کرپٹ ہیں آپ کسی ریڈی بان سے فروٹ لیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو گندے والا پھل ڈال کے دے تو یہ ہمارے ضمیروں کا حال ہے جب ہم اپنے ضمیر کی عدالت میں پاک صاف ہوں گے تو ملک سے کرپشن ختم کریں گے اداروں کی کرپشن ختم کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے ضمیر کی کرپشن کو ختم کرنا ہے ہم جو جابز پرفارم کر رہے ہیں جہاں پہ جن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ انہیں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیں اور پھر آپ بولیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اب اس ادارے کی کرپشن میں کم از کم ایک فیصد کمی آئے گی اور اگر تمام پاکستان اسی جذبے کے ساتھ کام کرے تو ہم آنے والے سالوں میں کرپشن کا خاتمہ کر سکتے ہیں ہمیں صرف اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہے اپنے حصے کی شمعہ جلانی ہے کرپشن کے لئے سخت سزائیں چائنا کی مثال آپ کی سامنے ہیں ان کا کرپشن انڈکس دیکھیں وہاں پر سخت سزائیں ملتی ہیں ڈیٹرنز پرسپیکٹیو کو اپنائیں ملک میں سخت سزائیں دے ایسے تمام لوگ جو کرپشن کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں آپ کا کرپشن انڈکس خود بہت ٹھیک ہو جائے گا آپ کا جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ خود بہت نیچے گر جائے گا لیکن سزائیں ایسی کہ جو تمام چائے کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو سب کے لئے ایک جیسی سزا کوئی اس سے بچ نہ سکے